بات چیت ہے موجودہ حالات پہ اب موجودہ حالات پہ جب میں بات کروں گا تو آپ برا مت مانیے گا موجودہ حالات پہ میں پہلی بات جو ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان اپنا دھرم چھوڑ کے ہر دھرمی پہ اترایا ہے اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہندوستان میں ہے تو اسے فون ملائی ہے اور کہیے کہ ہمارے پاس بھی اگر پھر سنیے اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہندوستان میں ہے تو اس کو فون ملائی ہے بلکہ یہ لیجئے میرے فون سے ملائی ہے یہ لیجئے اور ان کو ملا کے کہیے کہ ہمارے پاس بھی ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہے کیسی بات ہے اور ایک بات یاد رکھیے گا یہ جو ہمارے سائنس دان ہیں انہوں نے مو پوچھ کے یا مو دھو کے تولیے سے بم پوچھنے کے لیے نہیں بنائیں کسی بھی وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کھو پڑیا اگر پھر ہی تو باب آزادی پہ کھڑے ہو کے یہ ہو جائے گا مار دیں گے بول تو میں بھارت میں کسی کو جانتا نہیں اور میں آپ کو ایک باب آزاد دوں بھائی کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے اور ایٹم بم اس طرح نہیں پھیکا جاتا جس طرح آپ نے بتایا ہے اس طرح صرف ناریل پھیکا جا سکتا ہے تم جیسے اناصر کی باتیں سن کر جو کھلے جا ہے نا وہ موں سے نکل کر نتھنوں میں گھسنے لگتا ہے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے میں سچا پاکستانی ہوں جی صاف بات کہتا ہوں تو میں کیا جھوٹا پاکستانی ہوں میں بھی سچا پاکستانی ہوں سچائے میں بھی جانتا ہوں ابھی دو ہندوستان کے تیارے جو ہیں وہ لاہور کی سرحد میں فضائی سرحد کے اندر چار کلومیٹر اندر گھسے کہ نہیں گھسے گھس گئے گھسنے کے بعد انہیں انداز ہو کہ اوہوہوہے بھگوان یہ تو ان کے پاس بھی ایٹم بم ہے اس نے کہا رمیش یہاں سے مر چلو اور جنا چلے اگر آپ ایٹم بم کا ذکر نہ کریں تو بہتر ہوگا ارے آپ بات کر رہے ہیں میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ جو ہے ہم سے ایٹم بم مانگ رہا ہے کس سے سنا ہے اب یہ سب بے پر کی نہ اڑاؤ یہ خفیہ بات ہیں ان کو خفیہ رہنے تو یہ بڑے پیوانے کا کام ہے اور اللہ کا شکر ہے میں تو داد دیتا ہوں جنہوں نے بم بنایا ڈاکٹر قدیر کو کہ انہوں نے بم کہیں پر چھپا دیا ہے موسیقی